اس وقت ہم موجود ہیں قرم مکی میں خانہ کعبہ زہر کی نماز ابھی ادا کیے ہم لوگوں نے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی تعلیات میں لوگ یہاں پر موجود ہیں جو تواف کر رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ حتیم کا ایریا بھی نماز کے بعد نماز کے وقت بند کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو کھول دیا جاتا ہے جس کو خانہ کعبہ کا عصہ ہی کہا جاتا ہے چھوٹی سی باؤنڈری بنائی ہوئی ہے پہلے اس میں گیٹ نہیں لگے ہوئے تھے لیکن اب اس میں دونوں طرف گیٹ لگا دیے گئے ہیں اور جب امام حرم جن کو نماز پڑھانی ہوتی ہے کافی امام ہیں حرم کے جو پانچوں وقت کی نماز یہاں پر عادر کراتے ہیں وہ انہی گیٹ سے ہوتے ہوئے آتے ہیں اور اس کے بعد یہ جو خانہ کعبہ کا دروازہ ہے اور حتیم کا جو ایریا ہے بیچ میں امام صاحب نماز ادا کراتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ گولڈن جو کوج ہے یہ مقام ابراہیم ہے مقام ابراہیم جس پتھر پر کھڑے ہو کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی وہ یہی اس کے اندر اس پتھر کو رکھا گیا ہے اس کے علاوہ پہلے آب زمزم کا جو ایریا تھا وہ کافی کھلا ہوا تھا دکھائی دیتا تھا نیچے جاتے تھے لوگ جو حجر اسوت کا جو علاقہ ہے اس کی بلکل سیدھ میں اندھار بائیں ہاتھ کی جانیت جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس میں بائیں ہاتھ کی طرف اس کو اور میں کلوز کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ ایریا جو ہے یہ آب زمزم کا ہے جس کو پوری طرح سے اوپر سے کور کر دیا گیا ہے نیچے زمزم کا کوا ہے اب اس کو پوری طرح سے عام لوگوں کے لئے بند کر دیا گیا ہے کسی کو بھی اس کوئے میں جانے کی اجازت نہیں ہے اس سے پہلے جب ہم لوگ آئے تھے تو نیچے بقاعدہ لوگوں کے لئے پانی پینے کا انتظام ہوا کرتا تھا اور کوئے کا دیدار بھی کر سکتے تھے کوئے کو دیکھ بھی سکتے تھے لیکن اب اس کو بند کر دیا گیا ہے کافی ایکسپینشن خانے کعبہ جو پوری طرح کا جو ایریا ہے اس کو ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے کنسپینشن کا کام کئی سالوں سے چل رہا ہے لیکن اب یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کافی سلو یہ کام ہو گیا ہے کچھ جب سے بن لدین گروپ کے ذریعے جو لفٹ کا معاملہ سامنا آیا تھا حج 2017 میں جو لفٹ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا گر گئی تھی کرین جو گر گئی تھی اور اس میں کئی حجاج کا انتقال بھی ہو گیا تھا جس میں اپنے انڈیا کے بھی کئی حاجی تھے تو اس کے بعد سے کچھ کمپنیز کا جو ہے وہ کیس چل رہا ہے جو کنسٹرکشن کمپنیز ہیں وہ کیس چل رہا ہے جس کی وجہ سے اب کافی سلو یہاں پر کام دیکھنے میں آ رہا ہے حالانکہ اس ایکسپینڈ کے بعد حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ سو سالوں کے لیے یہ بلکل کمپلیٹ ہو جائے گا سو سال میں جتنی تعداد حاجیوں کی بڑھے گی اس کے باوجود دوبارہ اس کو ایکسپینڈ کرنے کی ضرور سو سال میں نہیں پڑھے گی اس کے ساتھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو حرم کے آس پاس کا جو علاقہ ہے چاہے وہ مصفلہ کی بات کریں چاہے وہ بات کریں صفہ مروہ کی جو بیک کا علاقہ تھا جہاں پر پہلے بہت بڑا ایک مارکیٹ ہوا کرتا تھا کچھ ہوتلز بھی ہوا کرتے تھے اس کے علاوہ جیاد کا جو ایریہ ہے یہ پوری طرح سے ابباب عبدالعزیز کے سامنے جو جیاد کے آس پاس بینڈنگ کی ان کو جو ہے گرا دیا گیا ہے اور اس کے کافی حصہ جو ہے وہ حرم میں لیا گیا ہے اور بڑے بڑے ہوتلز اب بنایا جا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ کنسٹرکشن آپ لفٹ دیکھ سکتے ہیں کہ کنسٹرکشن چلوا ہے لفٹس لگی ہوئی ہیں اور جتنے بھی ہوتلز بنایا جا رہے ہیں سارے ملٹی سٹوری ہوتلز بنایا جا رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ حجاج کو جو ظاہرین ہیں عمرے کے ان کو جو ہے ٹھرائی جا سکے اور اچھی سہولیات دی جا سکے حرم سے قریب لوگوں کو ٹھرائی جا سکے بات اگر کرتے ہیں ہندوستانی حجاج اکرام کی تو حجاج اکرام کی یہی شکایت رہتی ہے کہ کافی دور مکان ملا ہے لیکن جس طرح سے ایکسپینڈ یہاں پر گیا جا رہا ہے تو اس کے بعد ایک ہزار کا جو علیہ ہے اس کو گرین کٹیگری میں رکھا گیا ہے جس کا نام اب چینج کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ عزیزیہ میں کافی تعداد میں لوگوں کو ٹھرائے جاتا ہے عزیزیہ سے حالکہ پانچ دن کو اگر چھوڑ دیا جائے تو بس سرویس لگائی جاتی ہے پانچ وقت نماز کے لیے اگر کوئی حرم میں نماز پڑھنے آنا چاہتا ہے تو وہ پانچ وقت کی نماز حرم میں بس کے ذریعے ادا کر سکتا ہے ایسے پانچ دن جو حج کا پیریڈ ہوتا ہے جو کافی رش ہوتا ہے جس میں بس کی مومنٹ کر پانا کافی مشکل ہوتا ہے سب پانچ دن جو ہے اس کو بند کیا جاتا ہے اور باقی دنوں میں جو ہے معمول کے مطالق بس سرویس چلتی ہے لیکن ایک بڑا فائدہ جو عزیزیہ کے میں جو ٹھہڑتے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہاں سے جو ہے منہ عرفات و مزدلفہ کافی قریب ہیں اگر تھوڑی بہت اگر آدمی حمد کرے تو عرفات کا میدان کافی دور نہیں ہے عزیزیہ صرف دو تین کلومیٹر ہے وہاں سے پیدل جایا جا سکتا ہے اور پھر عزیزیہ سے جو ہے پیدل جایا جا سکتا ہے منہ کی طرف اور منہ کے بعد عرفات بھی جیدہ دور نہیں ہے تو پیدل اگر کوئی سفر حج کرنا چاہے تو اس کے لیے کافی آسانی ہے اگر وہ عزیزیہ میں ٹھہرا ہوا ہے لیکن اس سال جس طرح سے جو ریٹ ہے ڈالر کا جو ریٹ بڑھ رہا ہے تو اس کے بعد حج جو ہے اس سال اور مہنگا ہو سکتا ہے ہو نہیں سکتا ہے بلکہ تقریباً بارہ ہزار کا اضافہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ ارپ چارٹر جو پڑھ گا اس میں دیکھنے میں آ سکتا ہے اس کے لیے بھی دیکھنے میں آئے گا کیونکہ یہاں پر جو بیلڈنگز لی جاتی ہیں وہ ریالز میں لی جاتی ہیں ریالز کا ریٹ بھی ڈالر کا ریٹ بڑھنے کے بعد وہ بھی بڑھ گیا ہے تو اس لیے اور مہنگا ہندوستان کے حاجیوں پر نہیں حج کا سفر ہو سکتا ہے جس طرح سے ابھی پوری طرح سے پروسس شروع کر دیا گیا ہے ہندوستان میں حاجیوں کا فارم بھرنے شروع کر دیا گئے ہیں اس کے بعد پورا ہوگا جن کا سیلیکشن ہوتا ہے تو ان سے پھر امونٹ لیا جائے گا حالکہ پہلے شروعات کا مقصد یہی ہے کہ انتظامات کو اور بہتر کیا جا سکے بلڈنگ اچھی قرائے پر لی جا سکیں کیونکہ بعد میں بلڈنگ اچھی نہیں مل پاتی ہیں اور اس کے بعد حاجیوں کو شکایت یہ رہتی ہے کہ بلڈنگز میں کوئی نہ کوئی کھمی تھی تو اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ شروع پروسس جلدی کرنے سے کیا اس سے فائدہ ہو سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ اس کا ایک دوسرا پہلو یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ مختار ابباس نقوی کیونکہ اب سرکار تین مہینے کی اور مہمان ہیں مارچ تک نئی سرکار بن جائے گی تو سننے میں یہی آ رہا ہے کہ اس ساری چیزوں کو دیکھتے ہو کیونکہ کمیٹی حج کمیٹی کا بھی ٹرنوور قتم ہو رہا ہے اور سرکار بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح سے حالات چلنے ہیں اگر بدلتی ہے تو یہ سرکار اپنے ہی ٹائم میں پورے حج کے انتظامات کر کے جانا چاہتی ہے تاکہ اگر نئی سرکار آتی ہے نئی کمیٹی آتی ہے تو اس کے پاس کرنے کو کچھ نہ رہے اور جو بھی ہو وہ سب یہ انہی کے حادثے ہو کر جائے اور جو بھی اس میں ملائی مار سکتے ہیں وہ ان کو مل جائے دھنیواد آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن سرور دبائیں بھرم مکی سے نیوز میکس کے لیے شکیل احمار موسیقی